بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کو نبی پاک کے کچھ فرمان مبارک کے بارے میں بتانے والے ہیں جو آپ کی صحت کے لئے آپ کی تندرستی کے لئے انتہائی اہم ہیں اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں صحت مند اور تندرستی چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ اہم ہے سب سے پہلے پانچ باتیں ہمیشہ یاد رکھ لیں جو کہ ہر انسان کو پتہ ہونے چاہیے پہلی بات یہ کہ جب دوپہر کا کھانا کھا لیں تو تھوڑی دیر کے لئے آرام فرما لیں اور شام کا کھانا کھا کر تھوڑا بوت چل پھر لیں چاہے اس کے لئے آپ کو کانٹوں پر کیوں ہی چلنا پڑے دوسری بات جب تک پیٹ کی پہلی گزہ حضب نہ ہو جائے دوسرا کھانا بلکل بھی نہیں کھانا چاہیے چاہے اس کے لئے آپ کو تین دن ہی کیوں نہ لگ جائیں تیسری بات جب تک بیت الخلا نہ چلے جائیں سونے کے لئے بستر پر بلکل بھی نہیں جانا چاہیے چوتھی بات پھلوں کے نئے موسم میں پھل کھانے چاہیے زیادہ سے زیادہ پھلوں کا استعمال کرنا چاہیے اور جب موسم جانے لگے تو پھلوں کو چھوڑ دینا چاہیے پانچویں بات کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو ورنہ کھانا ہی نہ کھاؤ یعنی کھانا کھانے سے پہلے بانے کا استعمال کرنا چاہیے بعد میں استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ پانچ باتیں ہمیشہ یاد رکھیں انشاءاللہ کبھی آپ کو بیماری کی نوبت نہیں آئے گی آپ کا اندرونی بیرونی نظام بلکل ٹھیک رہے گا تو آئیے اب جلتے ہیں اپنے پیارے آقا کے فرمان مبارک کی طرف جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی مشہور فرمان مبارک ہے کہ جو شخص روزانہ صبح و صویرے اجوہ خجور کے ساتھ دانے کھائے گا وہ اس دن زہر اور جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خجور کو ناشتے میں کھانا چاہیے نبی پاک نے فرمایا خجور کو ناشتے میں کھالو تاکہ تمہارے اندرونی جراسین کا خاتمہ ہو جائے کوشش کریں اجوہ خجور کا استعمال کیا جائے اگر وہ نہ ملے تو دوسری استعمال کر لیں صبح کے وقت جب ناشتہ کرنے لگے تو دو خجوریں بلا ناغا کھالیا کریں ناظرین وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہ ہو لیکن یہ اندرونی طور پر آپ کے سارے جراسیموں کو ختم کر دیتی ہے آپ کے پیٹ کی آنتوں کی صفائی کر دیتی ہے اور جب پیٹ صاف ہوگا تو کوئی بھی بیماری آپ کے نزدیک نہیں آسکے گی ہم لوگ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان مبارک پر بہت کم عمل کرتے ہیں یہ فرمان اس ذات کا ہے جس کے جوتوں کی خاک چومنے کے لیے بڑے سے بڑے حکیم دکتر معالج ترستے ہیں جس کے صرف لعاب سے یعنی تھوک مبارک میں اتنی شفاہ ہے کہ ہر آدمی ہر بیمار آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے تو کیا اس نبی کے بتائے ہوئے فرمان میں شفاہ نہیں ہوگی ہم نے نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے اور انگریزوں کے پیچھے چل پڑے ہیں اگر آج آپ کی سنت پر عمل کیا ہوتا تو کوئی بھی آدمی بیمار نہ ہوتا ناظرین خجور کیا ہے ایک چھوٹی سی چیز ہے اس لیے صبح خالی پیٹ خجور کا استعمال لازمی کیا کریں اگر گھر میں بڑے افراد ہیں جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں تو ان کو خجور پیس کر چمچے میں ڈال کر دے دیا کریں خجور کھانے سے عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ نظر کی کمزوری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ناظرین حمل کے بعد یعنی پریگننسی کے بعد عورت کو پہلی گزہ خجور دینی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خجور اور انار کو آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدا کیا ہے پیاری آقا نے ارشاد فرمایا جو لوگ کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چک لیتے ہیں وہ لوگ تیس قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اور فرمایا جل لوگوں کے جسم پر پیدائشی آبلے کا کوئی نشان ہو تو ان کی عمر تغییل ہوتی ہے ناظرین ہر بیماری کی جڑ سر کا درد ہے اللہ تعالیٰ نے سوائے موت کے کسی بھی مرض کو بغیر علاج کے پیدا نہیں کیا آپ نے فرمایا جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ اور اسی طرح جب کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو آپ نے فرمایا انسان کا میدہ تمام بیماریوں کا مرکز ہوتا ہے پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر پینے سے پرہیز کرنا چاہیے اور تمام گزہ میں بہترین گزہ روٹی اور پھلوں میں بہترین پھل انگور ہے اگر ہم پیارے آقا کے بتائے ہوئے ان فرمان مبارک پر ان سنتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو یقین مانئے ہمیں ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس جانے کی نوبت ہی پیش نہیں آئے گی بار جائیں مارکٹ جائیں اور اپنے گھر کے لیے خجورے لے کر آئیں اور صبح کے وقت حالی پیٹ لازمی ان کا استعمال کیا کریں انشاءاللہ اللہ پا کے فضل کرم سے آپ کے پیٹ کی مکمل صفائی ہو جائے گی کیونکہ پیارے آقا کا فرمان ہے اور کوئی بھی بیماری آپ کے نزدیک نہیں آئے گی میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ